بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکٹیوٹی کیا ہوتا ہے ڈیکے کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے اور ہاف رائف کیا ہے آئیں ذرا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دیکھیں پہلے ہی ریڈو ایکٹیوٹی میں بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ ریڈو ایکٹیوٹی میں کچھ نیوکلائٹ جو ہے ڈسینٹیگریٹ ہو کے ہمیشہ دوسرے نیوکلائٹ سے بنتے رہتے ہیں تو ایک یہ یعنی ریڈو ایکٹیوٹی نیوکلائٹس are continuously decaying and they diminish in number of atoms, mass, volume, or consonant یعنی میں لکھوں اگر تو لکھ سکتا ہوں کہ ریڈو ایکٹیو ریڈو ایکٹیو نیوکلائٹس continuously decay and they diminish کس میں کم ہوتے ہیں they diminish in mass mass میں کم ہوتے ہیں moles میں کم ہوتے ہیں atoms میں کم ہوتے ہیں volume میں کم ہوتے ہیں اور یعنی count rate بھی ان کا کم ہو جاتا ہے activity بھی define نہیں کی لیکن activity بھی نہیں کی کم ہو جاتی ہے سب only only density جو ہوتی ہے density of the material remains constant سب density constant رہتی ہے باقی ساری چیزیں change ہوتی ہیں جو change ہو رہی چیزیں ان کو ایک سے ہم denote کرتے ہوں mass change ہوتا ہے volume ہوتا ہے moles ہوتے ہیں number of atoms ہوتے ہیں count rate ہوتا ہے activity ہوتی ہے تو ہم اس کو x سے show کرتے ہیں m ہے mass p ہے volume and moles ہے and number of atoms number of nucleides ہے number of atoms بھی کہتے ہیں number of nucleides بھی کہتے ہیں c جو ہوتا ہے وہ count rate ہے a جو ہے وہ activity ہے activity کو ہم کیسے define کرتے ہیں actually activity ہم کہتے ہیں activity is defined as rate of decrease rate of decrease of یا rate of decrease of number of nucleides جس سے number of nucleides decrease ہوتے ہیں وہ rate of decrease activity ہوتے ہیں یعنی activity a برابر ہوتا ہے ایک ایک سے شک کیا جاتا ہے وہ rate dn over dt اور یہ dn over dt is always negative dn over dt is always negative کیونکہ یہ rate of decrease ہوتا ہے negative اچھا اب rate of decrease جو ہوتا ہے dn by activity کا unit ایسا unit ہوتا ہے ایسا unit of activity اس بیکوریل بیکوریل اس کو یعنی جو اس کی اس بیکوریل بی کیپیٹل کی کیو سمال بیکوریل اب اس کی جو یعنی بیکوریل تو اس کا unit ہوتا ہے ایسا unit بیکوریل بی کیو اچھا اب آپ اس پہ دیکھیں کہ بیسی کہ بیکوریل جو ہوگا وہ ون بیکوریل بڑابر ہوتا ہے یعنی ون ڈس انٹیگریشن ون ڈس انٹیگریشن پر سیکنڈ ون ڈس انٹیگریشن پر سیکنڈ یعنی نمبر یا ہم اگر سب کیونکہ کوئی unit نہیں ہوتا نمبر آف ایٹم جنہیں ڈس انٹیگریٹ ہوئے ہوتے تو اس کو سب ون بیکوریل ایکویلنٹ ہوتا ہے پر سیکنڈ کے یہ بیکوریل نام نام آو سائنٹس ہے تو آپ دیکھیں کہ جانے بیکوریل نام آب سائنٹس ہے اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ اگر میں اس کی ایکویشن بنانا چاہوں تو میں کہہ ستا ہوں کہ جو ایکٹیوٹی ڈپینڈ اپن ایکٹیوٹی ڈپینڈ اپن نمبر آف نیوکلائٹس ار ایٹم پریزنٹ ایٹ ڈیٹ ٹائم جانے میں کہہ ستا ہوں کہ ڈی این اوور ڈی ٹی ڈاریکٹی یہ ریٹ آف ڈکریز یعنی مائنس میں ہوتا ہے وہ پروپورشن ہوتا ہے این کے ساتھ تو یہ مائنس ڈی این اوور ڈی ٹی برابر جائے گا لیمڈا این کے ساتھ اس اس کو میں یہ سے بھی رسلتا ہوں کہ ڈی این اوور ڈی ٹی برابر مائنس لیمڈا این کے ساتھ یا ایکٹیوٹی برابر مائنس لیمڈا این کے مائنس شوک کرتا ہے کہ ایکٹیوٹی نگیٹ ہو ہے اور لیمڈا کانسٹ اگر لیمڈا کانسٹ لیمڈا کانسٹ کانسٹ این اس نون ایس ڈی کے کانسٹ لیمڈا ڈی کانسٹ کانسٹ کانا جاتا ہے اور اس کو ڈی کانسٹ کیا ہے دیکھیں اب ڈی کانسٹ کی دو ڈی کانسٹ دے سکتے ہیں اب ایک تو یہ دے دے کہ اگر مائنس سائن کو اگنور یعنی آپ کہیں کہ لیمڈا برابر ہوتا ہے مائنس ڈی این اوور ڈی ٹی اپن این کی یہ کہ دے تب ٹھیک اور ایکسپلین کریں لیمڈا ایس ڈی کانسٹ دی اپن ڈی ٹی ایس ریٹ Deus ہے میرے ن Lev نمبر نمبر نگل نمبر نگل 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 کبھی کبھی اس کو پرابیبیلٹی که فار میں لگیا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہے دوسری دیمیشن it is the probability یہ دیکھیں and total number it is the probability یہ بھی کہہ سکتے it is the probability of decaying one nuclide per second یعنی ایک nuclide per second کے ڈیکے کی جو probability ہوتی ہے وہی ڈیکے constant ہے یا اس طرح بھی define کر سکتے ہیں یہ بہت important definition ہے آپ اس کو a سے اس طرح بھی شو کر سکتے ہیں lambda is equal to a upon n activity کہے n number of nuclides کہے اور lambda ڈیکے constant ہے ڈیکے constant کا unit یا تو per second ہوتا ہے یا per hour ہوتا ہے per minute ہوتا ہے per week ہوتا ہے per day ہوتا ہے کچھ بھی ہو ستا ہے time میں لیکن ایسا unit اس کا per second ہے میں آپ کو advice یہ کروں گا کہ جب اس طرح کے question آئیں تو per second میں کر کے پھر آپ کیا کریں اب دیکھیں اس equation کو ہم solve کر سکتے ہیں differential equation ہے اور یہ میں اپنے p3 کے differential equation میں کبھی میں دوں گا آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو بچے کو ضرورت ہو تمہیں اس کو separate کر سکتا کیونکہ course پہ نہیں ہے تو بسکلی اس equation کو یعنی یہ dn upon dt is equal to minus lambda n ہے اس کو جب solve کیا جاتا ہے تو یہ equation آتی ہے n is equal to n is equal to n not e power minus lambda n یہ آجاتا ہے تو یہ equation ہوتی ہے تو اس کو ہم عمومن ایکس کے n تو number of atoms ہے اب یہ n کی جگہ x ہم دے سکتے ہیں x کچھ بھی ہو سکتا ہے x is equal to x not e power minus lambda n نہیں ہوتا ساری lambda t ہوتا ہے x is equal to x not e power minus lambda t ہے تو x جو ہے x اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے mass ہو سکتا ہے volume ہو سکتا ہے number of nucleides ہو سکتے ہیں activity ہو سکتی ہے count rate ہو سکتا ہے کہ جتنے ادھر میں نے اوپر دیئے ہیں یہ دیکھے کہ x کے جتنے یہ دیئے ہیں میں نے یہ سارے ہو سکتے ہیں اب اگر mass کے صورت میں equation لکھنا چاہیں گے تو اب mass کی صورت میں equation ایسے لکھیں گے یہ little ہمپا ہوگا لیکن ایک ہی lecture میں دوں گا تو وہ زیادہ بہتر لگے گا آپ لوگوں کے لیے m is equal to m not e power minus lambda t n is equal to n not e power minus lambda t number of most کی صورت میں n is equal to n not e power minus lambda t اچھا volume کی صورت میں v is equal to v not e power minus lambda t activity کی صورت میں a is equal to a not e power minus lambda t اچھا دیکھے اسے x origin یعنی x جو ہوگا وہ present ہوگا x is present اس وقت ہے یعنی present mass ہو سکتا ہے nucleides moles volume activity even count rate c is equal to c not e power minus lambda t background radiation کا count rate نکال کے اور x not جو ہوتا ہے original اب اسے میں دیکھیں یہ original mass ہے یہ m جو present mass ہے m not original mass ہے n جو ہے number of nucleides ہے present اور n not جو original ہے t time ہوگا اور t time ہے اور lambda جو ہے وہ dk constant ہے یہ t time ہمیشہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ ان کے دونوں کے unit اگر lambda per second میں ہے تو t second میں ہونا چاہیے اگر lambda per day تو t day day میں ہونا چاہیے اگر lambda per week میں ہے تو t week میں ہونا چاہیے ان کے lambda اور t کے unit ہمیشہ one آنا چاہیے پھر آپ کیا کریں اچھا اب دیکھیں اس میں half life کیا ہوتا ہے اب half life کو جو ہے half life کو اگر میں ڈیفائن کرنا چاہوں half life کو تو half life کو میں ڈیفائن کرتا ہوں it is the mean time it is the mean time یعنی average it is the mean time in which activity becomes half دیکھیں صرف activity half نہیں ہوتی ہر چیز half ہو جاتی ہے اور اس کا فامولہ جو آتا ہے یعنی اس کا فامولہ اگر میں لکھنا چاہوں تو دیکھیں اس کا فامولہ ہوتا ہے ہمیشہ half life کا کسی بھی half life کا فامولہ ہوگا اس کو تی ہاف سے شک کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ln2 اپان لیمڈا کے ہاف لائف کا فامولہ تی ہاف یہ تی ہاف کی نوٹیشن ہے تی ہاف لن2 اپان لیمڈا کے یا ln2 0.693 ہوتا ہے تو تی ہاف جو ہے وہ آ جائے گا 0.693 اپان لیمڈا کے لیمڈا جس میں ہوگا لیمڈا پر سیکنڈ میں تو تی ہاف سیکنڈ میں آگی لیمڈا پر ڈے میں ہے تو ٹی ہاف یا ہاف لائف اس کی ڈیج میں آگی اس طرح سے یہ فامولہ یوز ہوگا تو دیکھیں بیسی کریں اس میں تین فامولے ہیں اگر میں فامولہ کی بات کروں تو اس میں تین فامولے بیسک ہیں بیسے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ایکوالٹ ہے مائنس لیمڈا ہے ان کے آپ لیمڈا دے نہ دے مائنس دے نہ دے اچھا ای ناٹ ہو جائے گا لیمڈا ہے ناٹ یہ بھی ایکی فامولہ دوسرا فامولہ ہمارا یہ آیا کہ ایکس ایکوالٹ ایکس ناٹ ای پاور مائنس لیمڈا ٹی کے اس میں ایکس جو ہے وہ وہی ہے ماس سارا کچھوں کو ایکس ناٹ ایکسپلین کر چکا ہوں اور تیسہ فامولہ ہاف لائف کا ہے ٹی ہاف آتا ہے ہمیشہ زیرو پوائنٹ سکس نائن تری اپان لیمڈا کے اچھا کچھ اور فامولے بھی آپ لے سکتے ہیں دیکھیں اگر اس طرح چوتھا فامولہ ان تینوں سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ کو این نمبر آف ہاف لائفز ہیں اگر این کو میں نمبر آف ہاف لائفز لے لوں تو آپ یہ فامولے بھی کبھی کبھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں نمبر آف ہاف لائفز اگر این لے لوں تو این برابر ہوتا ہے ہمیشہ یعنی ٹائم ڈوائیڈ بائی ہاف لائف یعنی این جو آتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے ٹی اپان ٹی ہاف لائف کے اگر ہاف لائفز کے نمبر محلوم ہو تو ایک سناٹ ہمیشہ آتا ہے ایک سناٹ جو ہوتا ہے ساری ایکس جو ایکس ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے ایکس نارٹ اپان ٹو پاور این کے جہاں پہ ایکس جو ہے ماس ہے والیوم ہے این ہے سمال این واہ اور ایکٹیوٹی ہے کاؤنٹ ریٹ ہے یعنی اس یہ یہ سارا کچھ ہے ایکس is equal ایکس نارٹ اپان ٹو پاور این پہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور باقی یعنی ان ٹائم اپان ہاف لائف کے اور ایکس ڈیکولٹ ایکس نارٹ اپان ٹو پاور این کے یہ دو فارمول پہ استعمال کر کے آپ چیزیں کر سکتے ہیں اور دیکھیں کبھی کبھی یہ ایکٹیوٹی کروز وغیرہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں ایکٹیوٹی کرو اگر آ جائے تو آپ اس طریقے سے دیکھیں یہ ایکٹیوٹی کرو جو اس میں آتی ہیں یہ بھی آپ کو ڈراؤ کریں آنی چاہیے اسکیج کریں آنی چاہیے دیکھیں یہ ٹائم ہوتا ہے یہ ایکٹیوٹی کرو میں دے رہا ہوں دیکھیں یہ اگر ٹائم زیرو ہے تو ایکٹیوٹی سپوس اے نارٹ ہے اگر فرسٹ آف لائف جو ہوگا ٹی ہاف تو اس میں ایکٹیوٹی ہاف ہو جائے گی دیکھیں یہ ون ٹو ٹری فور لائن سے تو یہ ادھر تک آ جائے گی فرسٹ آف لائف سیکنڈ آف لائف میں اس کا بھی ہاف ہو جائے گا یعنی یہ ادھر آ جائے گی سیکنڈ آف لائف میں تھاڑ آف لائف میں دیکھیں یہ تھاڑ آف لائف ہے اس کا بھی ہاف ہو جائے گا تو یہ ایکٹیوٹی کرو اس سے آتی ہے یہ کبھی بھی یہ دیکھیں یہ ایکسپوننشل کرو ہوتی ہے اس طرح یہ بسی کری وہی کرو ہے اس ایکٹیوٹ اے نارٹ ای پاپ مائنس لیم ڈا ٹی اس کا گراف ہے اگر ماس میں دے دے تو ماس میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ یعنی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈیکے جس طرح ڈیکے ہو رہی ہوتی یہ چیزیں یہ ڈیکے کرو انڈیکے کرو ایکٹیوٹی میں یا کاونٹ ریٹ میں انڈیکے کرو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس میں نہیں دکھا سکتے باقی یعنی آپ اگر ایک یعنی اس پہ آپ دکھا سکتے ہیں اس کو ماس ہو یا نمبر آف ایٹمز ہو یا وہ ہو یعنی آپ اس میں دے سکتے ہیں ماس دے سکتے ہیں نمبر آف ایٹمز دے سکتے ہیں موس دے سکتے ہیں اس میں ہو اور یہ ٹائم ہو تو اگر یہ آپ دیکھیں کہ اگر سپوز یہ زیرو ہے یہ فرسٹ ہاف لائف یہ سیکنڈ ہاف لائف یہ تھرڈ ہاف لائف اگر یہ میں ادھر دے دوں یہ اہم ہو اہم بھی ہو سکتا ہے ان کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ میں ایکس دے رہا ہوں سپوز لیکن یہ ماس نمبر آف نیوکلائٹس اور نمبر آف مولز کے لیے ویلیڈ ہوگا یہ دیکھیں ون ٹو تھری فور ہے تو یہ فرسٹ ہاف لائف کے یہ ٹی اپان ٹو ہے سیکنڈ کا اس کا ہاف ہو جائے گا جو ایکٹیوٹی کا جس طریقے سے بنایا ہے بالکل اسی طرح بنائیں گے ہم اور یہ تھرڈ میں جی آئے گا اس طرح ہے یہ ایکٹیوٹی کا بالکل اسی طرح ہے لیکن اس میں ایکٹیوٹی کا تو میں کہہ رہا ہوں لیکن بیسی کے لیے یہ ویلیڈ ہے ماس نمبر آف ایٹم نیوکلائٹس کے لیے کیونکہ یہ ڈیکے اب میں ان ڈیکے بنانا چاہ رہا ہوں تو آپ دیکھیں ان ڈیکے جب یہ زیرو ہے تو یہ زیرو سے شروع ہوگا اور یہ میکسیم اس کو جا کے ٹیچ کرے گی یہ میں ریڈ پین سے بناوں گا دیکھئے گا ان ڈیکے یہ یہ ہماری ڈیکے کا ہے اب جو یہ ہوگی ان ڈیکے ہوگی یہ پہلا ادھر جا کے ضرور کلاس کریں گے اس جگہ پہ ویلیڈ دونوں کا سیم ہوتا ہے ہمیشہ فاسٹ آف لائی میں ویلیڈ سیم ہوگا فاسٹ آف لائی میں ویلیڈ سیم ہوگا اور یہ ادھر ہوگا کسی بھی جگہ پہ یہ ان ڈیکے کرو ہے اور یہ یہ ڈیکے کرو اس طرح کی یہ پریزنٹ ہوتا ہے یہ بیسی کری ہوتے ہیں جو پریزنٹ ایٹمز اس وقت موجود ہیں اور یعنی اس کو کرو تو ڈیکے کرو کہا جاتا ہے لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جو میں اس طرح فضاعت کر دوں یہ پریزنٹ جو ہوں گے اور یہ وہ ہیں جو ڈیکے ہو چکے ہیں یعنی اگر یہ میں کہوں کہ اگر سپوز کہتا ہو یہ فورٹی گرامز ہیں تو فورٹی گرامز ہیں اگر سپوز میں کہو یہ ٹو منٹس ہیں ٹو منٹس کے بعد یہ بھی ٹونٹی گرام ٹونٹی ڈیکے ہو گئے ٹونٹی وہ ہو گئے اچھا یعنی اگر پھر یہ دوسرے آف لائی میں چار منٹ کے بعد یہ سپوز یہ ٹین گرام ہو جائیں گے تو ٹین گرام تو اس کا یہ تھائٹی ہوگا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی پوائنٹ پر اس کا ویلی جو ہے سپوس ایکس ایکس ہے جو ڈی کے ہو چکا ہے ایکس ڈی کے ہو چکا ہے اور اگر اس کا ویلی جو ہے وہ ایکس پریزنٹ ہے تو ایکس ڈی کے پلس ایکس پریزنٹ ہمیشہ ایکس ناٹ کے برابر ہونا چاہیے ہر جگہ میں یہی ریزن ہے کہ یہ دیکھیں اس کی ویلی ادھر ایکس ناٹ اپان ٹو ہے تو یہ بھی ایکس ناٹ اپان ٹو ہے اگر یہ ایکس ناٹ اپان ٹو ہوگی یہ ویلی ایکس ناٹ اپان ٹو ہے تو یقیناً یہ جو ہوگا وہ تھری ایکس ناٹ اپان ٹو ہوگا یہ کسچن میں کروں گا اس پہ اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ